بسم اللہ الرحمن الرحیم حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دو مئی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ریزولوشن آتی ہے بارہ نکاتی قرارداد اور اس بارہ نکاتی قرارداد میں ایک شک یہ بھی تھی کہ آزاد کمیشن بنایا جائے گا دو مئی کے واقعہ جو ہوا اس حوالے سے لیکن اس پارلیمنٹ کی جو قرارداد تھی گیارہ نکات تو اگر ہم ایک طرف لکھتے ہیں اس پر ایک نکتے پر بھی ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا کیا وجہ اس وقت پاکستان میں جو ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اگر یہ کمیشن بن جاتا تو کیا مہران بیس کا واقعہ ہوتا کیا سلیم شہزاد کا قتل ہوتا یا خروٹ آباد کا واقعہ ہوتا یا رینجرز کے سامنے جس طرح سے بے دردی سے ایک عام شہری کو مارا گیا اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہوتے اور جو عوام اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ان کی بہت ساری امیدیں بہت ساری امنگیں اس پارلیمنٹ سے وابستہ ہیں تو کیا یہ پارلیمنٹ ان کی آواز سن رہی ہے اور اسی پہ آج کے پروگرام میں ہم گف گفتگو کریں گے مختصر سب بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے اور دو مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد پارلیمنٹ ابھی تک ہمیں بے بس کیوں دکھائی دیتی ہے اور یہ بے بسی کب تک جاری رہے گی ہمیں گفتگو میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فرید احمد پراچہ صاحب لاہور سے سیکیرٹری اطلاعات ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے کراچی سے ہمیں جوائن کریں عبدالقادر پٹیل صاحب رکن قومی سملی ہیں پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین صاحب کا تعلق ہے نظیر نازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پہ سینئر کالومنسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں سینئر صحافیان سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں پراچہ صاحب آپ سے میں جانوں گی دو مئی کو گزرے تقریباً چالیس دن تو ہو رہے ہیں اس وقت پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے اس کو کوئی آن کرنے پہ سکت تیار نہیں ہے تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ واقعی اس وقت پارلیمنٹ بے بس ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمہ آپ نے دو مئی کی بات کیا ہے یہ چوبیس اکتوبر دو ہزار آٹھ کی قرارداد بھی ہے اور وہ بھی متفقہ قرارداد تھی بہت واضح چودہ نکات اس میں ہر چیز واضح اور اس میں پوری پارلیمنٹ شامل ہے اس میں آپوزیشن بھی حکومت بھی تمام جماعتیں برسر اقتدار جماعتیں آپوزیشن جماعتیں اور اس کے بعد اب یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک اور قرارداد ہوئی اور اس کے بعد پھر چالیس دن گزر گئے ہیں اور عملی طور پر ہمارے پارلیمنٹیرین نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی اپنی نظر کے اندر ان کی اپنی قرارداد کی حیثیت ایک کھلونے سے زیادہ ایک ڈیکوریشن پیس سے زیادہ ان کی اپنی نظر کے اندر اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے دلدل کے اندر فسے ہوئے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی قرارداد کے بعد چھے ڈراؤن حملے ہو چکے ہیں اور متعدد خود کچھ حملے ہوئے ہیں نیول ایڈکوارٹر پر حملہ ہوئے ہیں اور مجبوعی طور پر ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اس ملک کے اندر نہ کسی ادارے کا وجود ہے نہ کسی دفاعی نظام کا وجود ہے نہ کسی سکولٹی کے نظام کا وجود ہے عام آدمی کے اندر عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس کی وجوہات میں میں جاؤں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ پر جو ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے پارلیمنٹ کی ٹیم کے سربراہ وزیر آزم ہے پارلیمنٹ کے کسٹوڈیر جو ہیں وہ صدر مملکت ہیں پارلیمنٹ کی سپیکر جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی قرارداد کی کسٹوڈیر ہیں اس سب کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا الزام کسی دوسرے پہ دھرنے سے پہلے پارلیمنٹ کو خود گورن کرنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا وہ لوگوں کے سامنے اتنی بے بسی کی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو جو چاہے پارلیمنٹ کو خدا نخواستہ بلڈوز کر دے یا آپ پارلیمنٹ کو کوئی وقت نہ دے تو یہ ہماری تصویر پاکستانی آپ کی نظروں کے نزدیک اس وقت پارلیمنٹ بے وقت آپ کو نظر آ رہی ہے پٹیل صاحب آپ بھی اس پارلیمنٹ کے رکن ہیں اٹھائیس دن ہوگے جوائنٹ ریزولیشن آئی تھی اس کے کسی ایک شک پہ بتا دیں کہ جس پر عمل درامت ہو بارہ شکوں میں سے کسی ایک شک کو اگر آپ گنوا دیں تو جوائنٹ ریزولیشن کے آسمہ کئی شکیں نہیں تھی بلکہ یہ ایک ہی قرار دات تھی اور میں نہیں اس کے جو بارہ پوائنٹس تھے میں پوائنٹس کا ذکر کر رہی ہوں جی وہ تقریباً ایک ہی اس کو ہم پہرائے میں دیکھتے ہیں کہ جی ہماری سالمیت اور خودمختاری پر کوئی عملہ کیا گیا تو ہم اس کا جواب سختی سے دیں گے یہ لبو لباوے اچھا اب بات یہ ہے جیسے کہ پراچہ صاحب نے کہا خاصے نالہ نظر آتے ہیں پارلیمنٹ سے اور ہونے بھی چاہیئے ان کی وہاں پر نمائندگی بھی نہیں ہے اس وقت جو بھی پارٹیز پارلیمنٹ میں اس وقت موجود ہیں تو انہوں نے ایک جوائنٹ ریزولیشن کے ذریعے اپنے خیالات اپنے احساسات اور جذبات جو پوری قوم کے ہیں وہ جو انہوں نے ریفلیکٹ ہوئے اس میں اور وہ ہم نے متفقہ قراردارت کے طور پر اس کو پاس کر دیا اس کے بعد ایگزیکویشن یا پریکٹیکل ہونا یہ افواج پاکستان اور دفاعی اداروں کا کام ہے کہ ہم جو چیز سوچ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ان کے پاس کیا اسٹرٹیجی ہم نے تو اپنا فیصلہ دے دیا اور قابل عمل چیز کیا ہے آپ نے فیصلہ ان کے سامنے دیا تھا میرے کہنے کا مقصد یہ دیکھیں ہم نے اپنے احساسات اور جذبات ان کے سامنے بط بقول آپ کے چلے یہ بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں ان کے سامنے پیش کر دیئے پوری قوم نے پیش کر دیئے اس کے بعد اب بات ہے اسٹرٹیجی کی اور سب سے زیادہ منصوبے کی کہ کیا ہمارے پاس اس کے کیا آپ کہہ لیں کہ جی ہم پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اگر کوئی ہم انتہائی قدم اٹھاتے ہیں یا ہم اس پوزیشن میں ہیں یا بعد میں ہوں گے کیا ہم آپس میں ایک ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے اس سے گزرنا ہوگا ادروائز جس دلدل کا بھی آپ نے ذکر کیا لیکن دلدل ہم نے دیکھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ ہم کسی جلدبازی میں جذباتی ہو کر کسی ایسی دلدل میں نہ پھسیں جہاں سے ہم نکل نہ سکیں ویسے ہی ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں اور میں کبھی بھی نہیں سمجھتا کہ اس ملک کو کسی جذباتی جنگ میں جھونکنا کہیں کی بھی کوئی بھی میں اکل مندی کا کام ہوگا جذباتی جنگ میں جھونکنے کی تو کوئی بات نہیں کر رہا میں آپ سے بار بر یہ گزارش کر رہی تھی کہ جو پارلمنٹ کی ریزولوشن تھی پاک افواج کے سامنے ہی بنی اور کنسنسس تھا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور پاک افواج کا بھی اس میں کنسنسس موجود تھا لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ابھی تک جن شکوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ان پر عمل درامت میں کیا چیز رکاوٹ ہے اس وقت آسمہ گمہ پھرا کے ایک ہی بات آتی ہے کہ ان شکوں کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو بات ایک ہی جگہ جا کے ٹھہرتی ہے ہمیں درمیان کی بات نہیں رکھنی چاہیے بات یہ ہے کہ امریکنز ڈرون حملے آتے ہیں ٹھیک ہے جی امریکہ دو مئی جیسی کاروائیاں کرتا ہے تو ہمارا جواب اسکریت ہمارے اسکری اداروں کو دینا چاہیے گمہ پھرا کے بات یہ ہے کیا آپ کے اسکری ادارے اگر اس جنگ میں شریک ہو گئے یا انہوں نے شروع کر دیا یا سٹرائک بیک کر گئے اس کے بعد کی پوزیشن کیا ہوگی اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن جو ذمہ دار ہیں اس وقت حکومت جس کو آپ کہتے ہیں پوری ذمہ داری دیتے ہیں پوری ذمہ داری ان کے کاندوں پر آئید ہوتی ہے اور تاریخ میں وہ کسی ایسے دبے کا باعث نہ بن جائیں کہ جس کو آپ کہیں گے جی فلان ہے فلان کو اس جنگ میں جونک دیا جو کہ نہ کبھی جیتی جا سکتی تھی اور اس ملک کی تباہی ہو گئی میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ دیمہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اکل و فہم سے کام لینے کی ضرورت ہے ناجی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر پارلمنٹ بے بس ہوئی کیونکہ سارے فیصلے اگر آرمی نیک کرنے ہیں کہ کون سی جنگ لڑنی ہے کس طریقے سے لڑنی ہے اور دلدل میں پھنسنا ہے یا نہیں پھنسنا اور جذباتی انداز میں ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں تو پھر ڈیسین میکنگ آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے پارلمنٹ کے اندر یا پھر اداروں کے اندر ڈیسین میکنگ تو شروع سے ہی اداروں میں ہیں جی 58 کے بعد پارلمنٹ کو کبھی بھی ہم نے متر اور طاقتور اور با اختیار نہیں دیکھا صرف کچھ عرصے کے لیے جو بوٹو صاحب کا زمانہ تھا اس وقت پارلمنٹ با اختیار تھی لیکن اس پارلمنٹ کو با اختیار بنانے کی خدا جو بوٹو صاحب کو ملی ہے اس کے بعد تو کسی نے جورت بھی نہیں کی تھوڑی سی جنیجو صاحب نے اپنے زمانے میں کوشش کی تھی اپنے عہب وطور وزیعظم اپنے اختیارات استعمال کرنے کی تو انہیں بھی فوراں ہی گھر بھی دیا گیا تھا اور اس کے بعد تو میرے خیال کسی نے عمد نہیں کی نواز شریف صاحب نے عمد کی تھی انہیں بھی آپ جانتی فرق کے سزا کا ساندھا کرنا پڑا تو اب میرا یہ خیال ہے کہ اب جو موجودہ پارلمنٹ ہے یہ متعدد وزیعظم کو سوائیں ملنے کے بعد اور متعدد جو حکومتیں تھیں ان کی برطرفیوں کے بعد اب میرا خیال ہے اس میں یہ حمد ہی نہیں ہے اور یہ پارلمنٹ بہت فون کے قدم اٹھا رہی ہے قراردادیں پاس کر دیتی ہے عوامی جذبہ کی ترجوانی کے لیے جو جن دو قراردادوں کے ذکر کیا فریق قرارداد نے اور اس کے بعد اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ جو فیصلے ہونا ہیں انہوں نے تو فیصلے اپنے سنانہ ہوتے ہیں اور سناوی دی اپنے دو تین دوز پہلے جو کور کمانڈرز یہ بالکل ایک میس ریلیز آئی تھی بڑے واضح انداز میں سنا دی گئی تھی کئی باتیں اس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو پالیس ایجنڈا ہے وہ ہم سیٹ کریں گے اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ ایجنڈا ہے ہمارا تو قرارداد کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے اس کا فیصلہ جی ایس کیو نے سنایا کور کمانڈرز نے سنایا پارلیمنٹ تو فیصلہ نہیں کر پائی بیٹاری اس کے بعد دوسرے جو میجر پاریسی ایشوز ہیں افغانستان ہے یہ دوسرے جتنے بھی ایشوز ہیں جو سنجیٹیو ایشوز ہیں ان پر کور کمانڈرز کی طرف سے پاکستان کی فرنسی کا اعلان ہوا ہے پارلیمنٹ نہیں کر پا رہی تو پارلیمنٹ اس آپ پھر تمام ترسین میں پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بے بسی کی اس وقت تصویر بنی ہوئی ہے اور سارے کے سارے ایجنڈے کو جی ایس کیو کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس پہ عمل درامت کریں گے ناظرین میں صرف سانسیں کر رہی ہیں ابھی اس کے دو سار باقی ہیں بس وہ میرے خیرے سارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ارسام پورا کر جائیں وہ اسی کو اپنی کامیابی سمجھیں گے انتقال ایک ادار تو بھی نہیں ہو رہا جی اسی کو جمہوریت کی کامیابی سمجھتے ہیں پراچہ صاحب سوالات میں تین چار اٹھے ہیں پڑیل صاحب کی گفتگو سے بھی اور ناجی صاحب کی گفتگو سے بھی ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر وہی اسٹیبلشمنٹ جو پارلیمنٹ کو بے بس کرتی ہے وہ عوام کے سامنے تو پارلیمنٹ کی کوٹ میں اپنی گیند پھینک رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ ڈراؤن عملوں کی روکنے کے ہمیں آرڈر دے گی یہ حکومت ہے اور یہ پارلیمنٹ کہے گی تو ہم ڈراؤن عملے روک دیں گے ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو اب لوگ تو اس کا انتظار کر رہے ہیں آپ اس کو واضح کریں آپ بتائیں کہ ہم نے قرارداد جو آیا ہے وہ ڈراؤن عملے روکنے کے لیے کیا ہے لوگوں کو تھوکہ دینے کے لیے نہیں کیا پراچہ صاحب اس میں لکھا ہے اس میں لکھا ہوئے کہ ڈراؤن عملے اگر ہوتے ہیں تو پھر ہم لیٹو کی سپلائی لائن ہم یہاں سے روک سکتے ہیں منقطع کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں روکی گئی اس سے پہلے والی قرارداد میں اس سے بھی زیادہ واضح بات تھی پھر یہ کہ ویکی لیکس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب نے یقین دیانی کرائی تھی کہ بھائی آپ کرتے رہے حملے بے گناہوں کو مارتے رہے ہم اگر احتجاج کریں اور کوئی الفاظ اپنے عوام کے لیے کہیں تو اس کا برا مت مانیے گا ہم ہماری طرف سے یہ ماد ایک لفاظی ہوگی اب یہ بات این ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ ویکی لیکس غلط ہے یہ خلط ہے لیکن عملی طور پر تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ محض ہے بیانبادی ہے محض لفاظی ہے اور کوئی ان حملوں کو روکنے کا کوئی اقدام نہیں ہے اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی پارلیمنٹ کو کس نے بے بس کیا ہے اگر آج تمام سیاسی جماعتیں اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نہیں بات ماننے اسٹیبلشمنٹ کی اور ان کی کوئی کریپشن کے واقعات نہ ہو ان کے ہاتھ اور ان کے دامن داخدار نہ ہو ان کے سامنے کوئی فائلے نہ رکھی جائیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اپنی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت لے آئیں تو پھر کس کی مجال ہے میں یعنی یہ بات واضح کرتا ہوں کہ بالا تر ادارہ پارلیمنٹ ہے آئین پاکستان کے رحاظ سے فوج نہیں ہے فوج کی درجہ بندی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ خود ہی مہدبانہ گزارش والا مقام اور فیدویانہ مقام اپنا ٹے کر لیتے ہیں اور جناب اب گزارش یہ ہے والا ایک اپنا مقام کر لیتے ہیں تو اس کا جواب بہرحال پھر قوم مانگے گی کہ اب اتنے نازق حالات کے اندر بھی اگر پارلیمنٹ اپنا کردار تیسری بات میں اختصار سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کہ امریکہ یہ ہے ہمیں یہ ہوں گے گیارہ سال تو امریکہ جو ہے جن کے پاس کوئی دفاعی نظام نہیں ہے کوئی ایٹمی قوت نہیں ہے کوئی ان کے پاس تیارہ نہیں تیارہ شکن توپ نہیں ہے کوئی ان کے پاس انٹی کوئی ٹینک نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ان کے وہاں تو بے بس ہو گیا ہے وہاں سے تو وہ نکلنے کے لیے تیار ہے مذاقرات انہی طالبان سے وہ مذاقرات کر رہے ہیں اس لیے یہ بات جو ہے نا جی ایک زندہ قوم ایک ایٹمی قوت ہمیں بہارل ہے اتنی ڈپریشن اور اتنے شکست خردگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ و سالہ کی زیادہ ہے اوپر اس ڈپریشن سے قوم کو نکالے گا کون پٹیل صاحب اس ڈپریشن سے قوم کو نکالے گا کون اور جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ جو کہا جاتا ہے جی ایچ کیو میں ہوتے ہیں اور وہیں ہوں گے آپ کیوں یہ ازیوم کر رہے ہیں لوگ یا آپ لوگ یا مجھے لگ رہا ہے ہمارے دوست کر رہے ہیں کہ ہم سارے جو ہے وہ چلے جائیں گے فائرنگ کرتے ہوئے ڈراؤن پر عملے کریں گے اس طرح نہیں ہوگا نہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں فورن پالیسی تو آپ کی سر فورن پالیسی تو آپ کی جی ایچ کیو میں بن رہی ہے وہ تو آپ نے آپ نے دیکھا نا کہ ہم نے تو اپنے جو جذبات و ایساسات تھے وہ مشترکہ قراردات کے ذریعے دے دی اب کب کہاں کیا پریکٹیکل ہے اور اس کا کیا اثر آنا ہے ہم پر دوبارہ اس کا فیصلہ تو اسکری بہرحال ہمیشہ اسکری قیادت نے کرنا ہے ابھی آپ نے ویکی لیکس کی بھی بیرے دوست نے بات کی اور میں حیران ہوں کہ اب ہمارے دوستوں کو ویکی لیکس کا سہارہ لینا پڑتا ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے جو کہ کسی طرح بھی ریلائیبل نہیں ہے اور اگر اس وہ ریلائیبل ہے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ اگر وہ میں یہاں ڈسکس کروں تو شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ کیچر کسی اور پہ اوچھل سکتا ہے اچھا پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں اگر جیسے میرے دوست نے بھی کہا کہ بہت عالی ادارہ ہے بہت عالی ادارہ ہے تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ گزشتہ الیکشن میں اتنے بڑے ادارے کو آپ نے پیٹ کیوں دکھا دی آپ نے جھٹلا دیا آپ نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تو اگر اتنا عالی ادارہ تھا تو آپ بھی الیکشن میں حصہ لیتے آتے اس عالی ادارے میں بیٹھتے اور افغانستان کی جو بات ہوئی کہ افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ نہیں لڑ پا رہا بھز گیا آپ نے وہاں لوگوں کے حالت زندگی دیکھیے ہم یہاں ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر یہ تو کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے لوگ یہ امریکہ کا وہ ہو گیا لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا حوصلہ حوصلہ تو اللہ کا شکر ہے لیکن ان حالات کو برداشت کرنے کی کیا صلاحیت اور قابلیت موجود ہے تو باتیں اور فیکٹیکل الگ ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے پٹیل صاحب جو اس وقت پاکستان کے زمینی حقائق ہیں روزانہ خودکش حملہ آور یہاں پہ دہشتگردی ہو رہی ہے روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں کبھی آپ کی بیسس پہ حملے ہو رہے ہیں کبھی یہاں صحافیوں کو مارا جا رہا ہے کبھی یہاں پہ سرعام رینجز والے گولی چلا کے نہتے شہریوں کو مارتے ہیں تو پھر پاکستان کے حالات اس وقت میرے نزدیک اغوانستان سے بتر نہیں ہیں دیکھیں اسمہ دو چار چیزیں آپ نے مکس کی اور آپ نے بات کیے تو میں ساری باتوں پر بات کروں گا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ خودکش حملے ہوتے ہیں اور تباہیاں ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ ہماری نہیں میں مانتا ہوں یہ نہیں تھی لیکن ایک ڈکٹیٹر نے اس طرح ہمارے گلے میں ڈال دی کہ اب کمبل سے ہم جان چڑھا رہے ہیں کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا اب ذہنی طور پہ آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا کہ یہ جنگ آپ کی ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو وہ ہمیں مار رہے ہیں ہم آپ ہاں کہیں یا نہ کہیں اور اگر ہماری ہے سب اس پر متحد ہوتے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کیا جائے اس وقت تو مجھے ان لوگوں پہ حسی آتی ہے جو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی فلاں دماغے کی مضمت معصوم لوگ مارے گئے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ ہماری نہیں ہے ان کے ساتھ انکساری سے پیش آیا جائے مطلب ہم کیا دورخی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اور جانتا کہ رینجرز والے واقعے کی بات ہوئی تو اس پر سب نے مضمت کی بلکہ اس سے زیادہ جگر پھٹنے والا منظر تھا وہ اور ہم بالکل آج بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے جو قانون کے مطابق ہو تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کو کلیر ہونا چاہیے کلیرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں ناجی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں ہم زمینی حقائق کی بھی بات کر رہے ہیں ہم اداروں کی بھی بات کر رہے ہیں یہ غربت ہے لا قانونیت ہے بے تہاشا مسائل ان کے لیے موجود ہیں اور بیبسی اور بیبسی ہر طرف چھائی نظر آ رہی ہے آپ کو بھی ایسے کچھ لگ رہے ہیں جی بالکل یہی ہے سب سے جو ہمارے لیے تقدیق دے بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو کوئی کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن ہے کہ کس طرف ہم کو جانا ہے کسی کے پاس بھی نہیں اور نہ ہی یہ وہ گھوڑا ہے پاکستان جس کے دگامے کو پندرہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں کتنے یہاں طاقت کے مراقض اتنے ہیں اور اس طرح کے طاقت کے مراقض ہیں جنہیں جو کسی رول اور کسی قائدے کے تابع نہیں ہیں اور وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے مثلا جب اب یہ پارلیمنٹ کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اسیٹ کرے اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسیٹ کرے گی تو گھر چلی جائے گی اور جب وہ گھر چلی جائے گی تو وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ اسیٹ کرے وہ آنے والے ڈیٹریٹر کے ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ پہلے بھی بیٹھے رہے ہیں جب بھی کچھ ڈیٹریٹر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کون ہوتے ہیں آپ سے حسان کے دیکھ لیجئے تو اس وقت جو تھوڑی بہت جمہوریت ہے یہ ابھی قدم جمعہ کے آگے بڑے گی یقیناً بڑے گی عوام کا دباؤ عوام کی بیداری میں اضافہ ہو رہا ہے میڈیا بہت ویجلنٹ ہوتا جا رہا ہے میلیٹنٹ ہوتا جا رہا ہے بلکہ عدلیہ بہت زیادہ بیدار ہے وہ بھی بہت طاقتور ہوتی جا رہی ہے تو اسی طرح جب یہ جاری طاقتور ہوں گے یعنی میڈیا اور عدلیہ تو پارلیمنٹ بھی یقیناً طاقتور ہوگی لیکن وہ میرے خیال سب سے آخر میں طاقت ملے گی آخر میں طاقت ملے گی جس وقت لگتا پھر کچھ ایسا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہوگی اسی بھی ہم مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک بر پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات اور یہ پارلیمنٹ کی حصیت کے بارے میں جو ملک میں مئی کے مہینے میں بہت دلخراج قسم کے واقعات ہوئے اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں پر اچھا صاحب آپ سے بھی جانا چاہوں گی اگر دو مئی کے واقعے کے بعد جو ایک کمیشن بن جاتا جو انویسٹیگیٹ کرتا تمام طرح معاملات کو اسامہ بن لادن کی حلاقت کے حوالے سے جس پہ پارلیمنٹ نے اپنی ریکمینڈیشنز دی تھی قرارداد کی صورت میں وہ کمیشن نہیں بنا اگر وہ کمیشن نہیں بنائی اس کے بعد جو پیدر پہ واقعات ہوئے مہران بیس کا حملہ ہوا خورت آباد کا واقعہ ہوا سلیم شہزاد کا قتل ہوا اور اس کے بعد رینجرز نے جس طریقے سے پائرنگ کی ایک اہلکار پہ تو اگر اس طرح کی کمیشنز بن جاتے انکوائری ہو جاتی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات اس کے بعد نہ ہوتے یہ بالکل صحیح بات ہے اور میں یہ کرنا چاہتا تھا آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بات کیا ہے کہ دیکھنے پارلیمنٹ کو ایک بات تو وہ تھی کہ جی ڈراؤن حملے روکنے کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں کہا گیا پھر یہ بات کہ کمیشن بننا ہے اب یہ کمیشن آپ تک نہیں بن پایا اور یہ کمیشن بننے کے اتنے دن گزر گئے ہیں تو یہ کس کی کمزوری ہے اگر ایک سارے مل بیٹھتے ہیں آپ اس کے اندر ناموں پر اتفاق کیا اس ملک کے اندر پانچ سات ناموں پر اتفاق نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد اس کا منڈیٹ کیا ہو پھر وہ کام کیا کرے پھر اب تک تو اس کی رپورٹ آل جانی چاہیے تھی جو اس کی ذمہ دران ہے ان پر ایکشن ہونا چاہیے اور پھر یہی معاملات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے سلیم شہداد کا واقعہ معمولی سا واقعہ نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی فرد جو ہے وہ اپنی کسی آزادی اظہار کے حق کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا بہیمانہ سلوک ہونا چاہیے یا پھر یہ کہ جو خروٹ آباد کا واقعہ ہوا جو کراچی کا دل دہلا دینے والے واقعات ہیں تو یہ جن اداروں سے منصوب ہیں وہ ان اداروں کو بھی تو کوئی کوئی وقت آئے کہ ان اداروں کو خود بھی شعور ہو کہ قوم اور فوج مل کے جنگ لڑتی ہے فوجیں نہ تنہا جنگ لڑتی ہیں اور جن فوجوں کے پیچھے قوم نہیں کھڑی ہوتی ان فوجوں کا حشر جو ہے وہ پھر ہتھیار ڈالنے والا ہوتا ہے اس لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ آج ان کو بھی یہ احساس دلائے فوج سے زیادہ قابل قدر یعنی دفاع کے لحاظ سے کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی بھی اسے کمزور نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو یہ احساس جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دلانا چاہیے اور اسی طرح پارلیمنٹ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اگر ہم انہیں باتوں میں کہ جن کا ذکر ابھی ہوا ہے کہ جی فلاں کون خیر مقتم خیر مقتم کرنے والوں سب کو پتا ہے کون کون تھے کون کس پارٹی کے اندر سیکرٹری جنرل تھا کس نے جو ہے وہ کس مارشلال سے جنم لیا اس لیے ان بحثوں کے بجائے آپ آگے کی طرف دیکھیں اور کوئی اس بات کو ایک فصیل بن جائے پارلیمنٹ مل کے کہ کوئی تالے آزما اس فصیل کو عبور نہ کر سکے کم از کم اب تو یہ وقت آ جائے اس سے زیادہ نازک وقت ملک پر اور ملک کی سلامتی پر اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اس وقت یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے چلیں بلکل آپ بڑی ہم بات کریں پٹیل سب بڑے نازک دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں پاکستان بھی گزر رہا ہے پاکستانی قوم بھی گزری ہے تمام چیزوں کو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں کمیشن کا میں نے ذکر کیا جو دو مئی کے واقعے کے حوالے سے کمیشن بننا تھا اس پہ آپ کے اور پیپس پارٹی اور پیمل این کے درمیان کنسنسز نہیں ہو سکا ناموں پہ اختلاف ہو گیا اور اس کے بعد یہ معاملہ کھٹائی میں چلا گیا تو آپ بتائیں گے کیا آپ کی پارٹی کب کمیشن کو تشکیل دے گی اور کیا واقعی اس حوالے سے کمیشن بن پائے گا یا یہ بھی پھر ماضی کا قصہ بن جائے گا نہیں جی کمیشن تو بنا دیا گیا تھا لیکن اس پر اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن کو اعتراض تھا اور نام بھی جو انہوں نے دیئے تھے ان کو بھی شامل کیا گیا لیکن میں اس بات سے قطعی رائے فرار اختیار نہیں کروں گا کہ یہ ضرور بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا اختلاف ہوتا ہے جمہوریت میں ہمیشہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کنسنسس بن سکتا تھا اور بن جائے گا انشاءاللہ لیکن دیر نہ ہو میں اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں جلد از جلد بن جانا چاہیے اور خدا کرے کہ بن جائے اور دیکھیں آسمان آپ کرے کہ اللہ کرے بن جائے جو میں کرنا چاہ رہا تھا ہاں مطلب میں چاہوں گا کہ جلد بن جائے اور پھر میں اس طرح میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں گا تو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے میں یہ کہہ دوں کہ ہم نے بنا دیا تھا دوسرے نہیں چاہتے لیکن وہ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے وہ بھی ہمارے برادری کے لوگ ہیں ان سے بھی مشورہ ہونا چاہیے اور ان کو مل کے حل کر لینا چاہیے آپ نے بہت اچھی بات کی میرے دوست نے بھی بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم یہ پیٹی ایشیوز کو لے کر جو یا کسی بھی چھوٹے مسئلے پر ایک دوسرے کے خلاف یا پھر اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جہاں ابھی پراچہ صاحب نے ایک بات کی کہ اداروں کی دیکھیں ایٹی ایٹیز میں اگر آپ بیک چلے جائیں تو ہم پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ انہی اداروں اور پھر ہمارے قائد زلفقار علی بٹو سب انہی اداروں کو اگر ہم کہیں تو زیاغ اللہ کون تھا وہ بھی اسی طرح کی کسی ادارے کا سربراہ تھا جس نے زلفقار علی بٹو کو پھانسی دے دی لیکن ہم پورے کے پورے ادارے کے خلاف نہ اس وقت گئے ہم نے سب سے زیادہ مظالم برداشت کی اور نہ آج ہم جائیں گے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ میں اس جو رینجرز کے فائرنگ کا واقعہ ہوا یہ ہمارے لئے بڑا دل دیلہ دینے والا اور واقعہ تھا لیکن اس میں جو ذمہ داران تھے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیی تھی لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس کو بھی پولیٹس سائز کر دیا گیا اب ایک شیر ہے نا کہ وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری اور آئی جی سن کو جو ہے وہ چلتا کر دیا گیا مطلب یہ سمجھ سے بالاتر ہے میں تو حیران ہوں اس مسئلے آپ کی جو سن گورنمنٹ ہے اس حوالے سے پیر بھی آپ لوگ دائر کرنے جا رہے ہیں تو کیونکہ عدالت تو کہہ دیا کہ تین دن کے اندر ان کو اٹھا دیا جائے ہمارے ادار ہمارے اگزیکلی ہمارے اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ جب اسلامباد جاتے ہیں آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے واپس نہیں آتے واپس نہیں آتے ہمارے اداروں کے سربراہ جب اسلامباد جاتے ہیں تو وہ واپس نہیں آتے خیر خیریت سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے کہ اگر ان کا کئی قصور ہے تو انہیں سزا دی جائے تو اگر ہم اس پیٹنٹ پہ چل پڑے آسماء تو مجھے آپ دو چار چیزیں میں آپ کے توسس سے لوگوں تک لے جانا چاہوں گا تو پھر میران بیس کے واقعے کے بعد نیول چیف کو آپ اٹا دیں یا پھر اگر اس طرح سٹی کورٹ میں کوئی سیول جج رشوت لیتا ہے یا کوئی جنیشل مجیسٹریڈ رشوت لیتا ہے تو پھر آپ کس کو اٹائیں گے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں ناجی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں بلکل چلے میں ناجی صاحب سے پوچھ لیتی ہوں اس حوالے سے ناجی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں ایک طور تو بات ہوگی اداروں کی کمیشن کے حوالے سے مجھے آپ کی بات یاد ہے آپ نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا یہ کمیشن نہیں بنے گا اگر بن بھی گیا تو اس کی رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گی اداروں پر اگر بات کی جاتی ہے تو پھر آرٹیکل سکسٹی تھری کیوں یاد دلا دیا جاتا ہے یہ تو مجھے ریاض صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی سکسٹی تھری کی تو بات نہیں آئی کبھی بھی نہ کسی نے کسی ادارے کو کچھ کہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں دو مہی کے واقعے کے بات بھی اور نیول بیس کے واقعے کے بات بھی کہ ہمارا جو دفاع کے تصور تھا یہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ملک محفوظ ہے ہمارے ازادی و خودمختاری کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا ہمارے جو براکز ہیں دفاع کے وہ بڑے محفوظ ہیں لیکن دونوں باتیں ثابت ہو گئی کہ نہ ازادی و خودمختاری کیا کوئی اعترام کرتا ہے ہماری اور اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اسے پنش کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں یہ آج کی بات ہم کیوں کریں کہ جب کارگل کا ہوا ہے کارگل پر تو حملہ بھی ہمارے ہی صاحبان نے کیا تھا جند جنرل صاحبان تین یا چار تھے تو جب انہوں نے یہ واقعہ کیا ہے پہل کی تھی جب ان کی ائر فورس انڈیا کی آگئی تھی اس وقت پاکستان کی خودمختاری کی خلاف برزی کرنے والوں کا ہم نے کیا بگاڑ لیا تھا تو ہم تو کہتے ہیں ہم انڈیا سنٹرک ہیں ہم اچھے انڈیا سنٹرک ہیں کہ انڈیا کی ائر فورس آگئی ہیں ہماری کر جاتی ہے ازاد کشمیر میں تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے یہاں ڈرون آ جاتے ہیں ڈرون تو خیر ان کا ایک جواز بھی ہے کہ یہاں ٹریرز بیٹھے ہیں اور چونکہ وہ انٹرنیشنلی ایک جو ہے اس کو تعیید حاصل ہے کمیونٹی کی کہ جو انٹرنیشنل ٹریرز کے مراقبز ہیں ان پر کاملے ہو سکتے ہیں وہ تو اس کی آڈ میں کر رہے ہیں دیکھن انڈیا تو کھلا دشمن تھا اس کی جب فضائیہ آئی تھی جب ائر فورس کے جہازوں نے آکے ہمارے بمباری کی تھی ازاد کشمیر میں ہم نے اس وقت کیا کر لیا تھا تو اس کا مطلب ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن جو ایک اہم بات نہیں یہ نہیں سوال یہ دیکھیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے ضروری نہیں انڈیا کے میں جب چین اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے تو انڈیا کا بہت سارا علاقہ وہ لے گئے تھے چین والوں نے واپس لیا تھا لیکن اس کے بعد انڈیا نے تیاریاں کی پوری اپنے اصلاح کی ہمیں بھی چاہیے اگر ہم نشاندہ ہی نہیں کریں گے اپنے خرابیوں کی اگر ہم ان کی تشخیص نہیں کریں گے تو علاج کیسے کریں گے تو جب پاکستانی کہتا ہے ہمارے ضروری ہے تو وہ بچارہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے وہ اصلاح کے لیے کہتا ہے وہ بہتری کے لیے کہتا ہے اور اس کو تنقید نہیں سمجھنا چاہیے اس کو اداروں کے خلاف کہیں بات نہیں سمجھنا چاہیے اس پہ تنقید نہیں سمجھنا چاہیے اسی پہ بات کریں گے پٹیل صاحب نے بڑا امپورٹن پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہمارے اداروں کے سربراہ اسلام آباد جاتے ہیں تو وہ خیریاں سے واپس نہیں آتے ان کو اس کی فکر ہے اس پہ بات کریں گے مقتصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک وقت پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان کے جو اس وقت حالات تو اس حالے سے گفتگو ہم کر رہے تھے پٹیل صاحب نے بڑی ایک مانی خیز بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے اداروں کے سربراہ اسلام آباد جاتے ہیں پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ خیریت سے واپس نہیں آتے ان کو بڑی فکر ہوتی ہے آپ کو کیا لگا ہے اس جملے سے کیا ہوتا ہے اسلام آباد میں مجھے تو نہیں سمجھائی کہ انہوں نے کس کے بارے میں بات کی ہے لیکن اگر کوئی بھی اسلام آباد میں بھی یہ خود بیٹھے ہیں اسلام آباد میں ان کی حکومت ہے ان کے صدر ہے ان کے وزیر آزم ہے ان کی حکومت ہے ان کے ممران ہے تو وہ کون وہ واپس نہیں آنے دیتا اور جو واپس نہیں آنے دیتا تو پھر اس کے بارے میں یہ کیا کرتے ہیں تو بہرحال یہ ان کے ذمہ ہے میں ناجی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اداروں کے اوپر اگر اس وقت کوئی بات اصلاح کے نکتہ نظر سے ہو رہی ہے تو اداروں کو اس کو خیر مکتم کرنا چاہیے اس کو خوش حمدید کہنا چاہیے میں تو یہ سبیتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو جو بھی کراچی میں رینجرز کے بات ہوں ایک بے گناہ پاکستانی کے قتل کا جو ایک واقع کو قبر کرنے والا کیمرامین ہے اس کو بلا کر اسے کوئی اعزاز دینا چاہیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اسی طرح خروٹ آباد کے واقعے کے اندر اور خود یہ ذمہ داران کو یہ جو ایک بات کمیٹیوں میں ڈال کے اور اس کو لمبا کرنے کے معاملہ ہے اس سے اعتماد ختم ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد سلیم شہزاد کے معاملے پہ خود اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے جوڈیشل کمیشن کا یا حکومت سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کریں کہ اسے قائل کیا جائے کتنے کمیشن اس ملک میں بنیں گے کس کس واقعے پہ کمیشن بنے گا کس کس واقعے پہ کمیشن بنے گا اس کی رپورٹیں کابائیں گی کمیشن تو اس وقت بنتے ہیں جب ادارے خود کام نہیں کرتے جب یہ احتساب کا اپنا نظام نہیں ہوتا ورنہ احتساب کا اپنا نظام آئین کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں قانون میں موجود ہیں احتساب کے نظام میں موجود ہیں یہ پھر مطالبات تب اٹھتے ہیں اور یہ کمیشن کی بات تب ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اور خود کمیشنوں کی بھی جو کچھ ہماری تاریخ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک وابیلہ ہوتا ہے کوئی اچھی نہیں ہے یعنی یہ کہ چیزوں پر ایک مٹی ڈالنے کا ہی ایک اور وہ جو مٹی جھاڑنے کا معاملہ ہوتا ہے گونگلوں سے وہ ایک ہوتا ہے کہ کچھ دن لوگوں کا جو ایک استراب ہے چلیں یہ لاوہ کچھ تھوڑا سا نکل جائے پھر اس کے بعد خود بخود جو ہے کوئی ایک نیا واقعہ ہو جائے گا اور لوگ پچھلے واقعے کو بھول جائیں گے ایک بات اور جو میں ناجی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ ڈراؤن کے سلسلے میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈراؤن کا کچھ لا کچھ جواز ہے قتل کوئی جواز نہیں ہے یعنی یہ ہماری سلامتی پر خود مختاری پہ آزادی پہ حملہ ہے اگر کوئی قرارداد اقوام متحدہ کی وہ موجود ہے تو وہ افغانستان کے بارے میں ہے پاکستان کے بارے میں نہیں ہے اور وہاں پر انہوں نے فوجے لے کے آئی ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہے ان کے ڈراؤن آئیں اور پاکستان میں آ کر وہ ہمارے پہ عورتوں پہ بچوں پہ جنادوں پہ شادیوں پہ وہ بمباری کریں تو یہ قتل نہیں ہے یعنی اس کو اگر آپ سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ بھارت اگر اس طرح کی کوئی جسارت کرے کوئی اس کا ایک چھوٹا زب ہی تیارہ ہے تو کیا ہماری فضائیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اجازت لیتی رہے گی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ کہے گی وہ تو اس پر اٹیک کریں گے وہ تو فوری کریں گے اسی طرح سے اس بات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہماری آزادی پر اور خودمختاری پر حملہ ہے روز ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم نے یہ رویہ نہ تبدیل کیا تو خدا نہ خواستہ اپنا بات کی طرح کا خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے مزید واقعات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں پٹیل صاحب حالات کی خرابی کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور جو خصوصاً اگر چلیں ہم ڈرون کو ہی لے لیتے ہیں پارلمنٹ اس ڈرون کو اپنی قرارداد میں ایک اہم پوائنٹ کی حیثیت سے سامنے رکھتی ہے لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا عمل درامت کیونکہ ادارے کریں گے ائر چیف آپ کے کہتے ہیں کہ اگر ہماری سیول قیادت ہمیں اجازت دے دے تو ہم یہ ڈرون گرا سکتے ہیں تو آپ پھر یہ معاملہ لگتا ہمیں ایسے کہ سیول اور ملیٹری قیادت کے درمیان ہی اس وقت گھوم پھر رہا ہے وہ پارلمنٹ صرف ایک طرف رہ گئی آسما پھر آپ مجھے یہ کہنے پر مجھور کر رہے ہیں کہ میں کہوں کہ جی مار دو گرا دو جنگ شروع کر دو اس طرح چاہ رہی ہیں آپ دیکھیں نہیں میں تو نہیں کہہ رہی ہیں آپ تو اس جانب لے جا رہی ہیں میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اس پر گفتگو کرنا آسان ہے لیکن اس کے نتائج کو دیکھنا اور بڑا مشکل کام ہے یہ گہری نظر سے دیکھنے والا کام ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کیا متحمل بھی ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے یا پھر جس طرح ناجی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ ایسا کوئی کام پارلیمنٹ سے کروا دیں کہ جو اسٹن تھن آہستہ آہستہ ہو رہی ہے جس نے آپ کے آئین کو بھی سیونٹی تھری پہ لاکہ کھڑا کیا اور بھی بہت سارے کام کیے اس پارلیمنٹ کو آپ خدا نہ خاصتہ کسی بہت بڑے ڈسپیوٹ کا بانہ بنوا کر کوئی سسٹم کو بریک ڈاؤن کرائیں اور پھر چور دوازے سے وہ زیولک کی مجلس سے شورہ ناتے گاتی ہوئی آ جائے اور وہ اس ملک پہ حکمرانی کے مزے اڑائے لوگ تو یہ چاہتے ہیں لیکن ہم ارگز اس طرح نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر اس پارلیمنٹ میں آپ ایسی شکیں پھر کیوں ڈال دیتے ہیں جیسے ڈرون والی شک تو آپ لوگوں نے خود ڈالی کہ اگر ڈرون حملہ ہوا دو مئی کے واقعے کے بعد پارلیمنٹ کی جو قراردات ہوتی ہے وہ ہمارے خیالات احساسات اور جذبات کی اکاسی کرتی ہے ایٹ لیسٹ پوری دنیا میں ایک میسج جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ متفق ہے اور یہ سوچ رہی ہے آپ دیکھیں کہ اگر سوچ کے ایک دن بعد کوئی ایکشن نہیں ہوتا دو دن بعد نہیں تو تیسری بار ضرور ایکشن ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری لینگویج ہماری قوم کی لینگویج ہماری پارلیمنٹ کی لینگویج ہماری حکومت کی لینگویج دے بائی دے سٹرونگر ہوتی جاری ہے اگنس دیز اٹیک ٹھیک ناجی صاحب آپ متفق ہیں پٹیل صاحب کی بات سے سسٹم کو بارحال ہر قیمت پر بچنا چاہیے لولی لگڑی جیسی بھی ہے جمہوریت تو ہے اور یہی اس کا لولا بن لگڑا بن خودی وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوگا ناجی صاحب یہ سسٹرونگ کو بچاتے ہیں بچاتے ہیں ڈرون پورے پاکستان کوئی نہ خواہ جائیں بڑے سمجھوتے کے ساتھ اور بڑی انڈریسٹیننگ کے ساتھ بڑی اتیاطوں کے ساتھ بڑی بہامی گارنٹیوں کے ساتھ تو یہ اشتہ اشتہ یہ گارنٹیوں کی ضرورتیں ختم ہوتی جائیں گی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا جائے گا سسٹم لیکن اس کو موقع ملنا چاہیے بار بار کی جو ہے داخلت اس کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں لیکن سر اگر پارلیمنٹ اپنی وقت یا اپنی حیثیت کو زیادہ اگر بہتر طریقے سے سامنے نہیں لائے گی جیسے پٹیل صاحب کہنے ہیں قرارداد نے جذبات اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی امانگوں کی ترجمانی کرتی ہے کہ اس طرح کیسے ہونا چاہیے عمل درامت پھر اداروں پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب پارلیمنٹ صرف قراردادیں پاس کرے تحریکیں پاس کرے اب ادارے بھی اگر توجہ دیں اصل میں ہم اپنی خواہشات کے مطابق حالات کو دیکھتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حالات کی اپنی میکنزم کیا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو بہت سے تبدیلیاں نظر آئیں گی مثلا یہ جو رینجز کا ہوا ہے ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ یہ رینجز ہی کے کوئی تھے لاہور میں ایک سائنس ایس سے چورے یا کسی نے دی ایس پی نے کچھ کر دیا تھا تو وہ پورا ٹرک بھر کے لائے تھے اور سارے تھانے کو اٹھا کے لے گئے تھے اور ان کو مارا پیٹا تھا اور ان پر کوئی کیس نہیں بنا تھا لیکن آج یہ ہے کہ جیسے ہی رینجز کا ہوا یہ قصہ تو آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف پرچہ بھی درج ہو گیا اور آج ان پر دہشتگردی کی دفعہ بھی لگ گئی ہے سسٹم میں تبدیلی آپ کو نمیتا ہے اس کی میری عرض سن لیں کہ ابھی پاکستان میں اتنی طاقت سیول گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے ایک رینجز کے لوگوں پر اس طرح مقدمہ کر کے انہیں پولیس کی تحیید میں دے دے اور ان پر مقدمہ چل رہا دہشتگردی کی رام میں تو یہ ایک نرمی ہے یہ ایک لچک ہے جو ظاہر ہو رہی ہے اور یہ نتیجہ ہے جمہوریت کا پارلیمنٹ کا اور عوام کے دباؤ کا اور بیڈیا کے دباؤ کا تو چیزیں بدلتی ہیں لیکن وہ اس طرح بدلتی ہیں کہ موسم کی طرح محسوس نہیں ہوتا لیکن تبدیلی آ رہی ہوتی ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تبدیلی آ رہی ہے آپ کو تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے گی پراچس اب آخری بات مختصرا ہمارے پر سٹین ٹوئنٹی سیکنڈز ہیں آخری بات اپنی کریں گے آپ کو واقعی تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ بیسی اور جو بیبسی ہمیں نظر آ رہی ہے کیا اس سے بھی ہم دور بھاگ رہے ہیں اس وقت نہیں کوئی بڑی تبدیلی نہیں نظر آ رہی دی پارلیمنٹ کے پاس بڑے اختیارات موجود ہیں اگر سارے مل کر اس کو استعمال کریں یہ کوئی کسی کی کوئی خیرات نہیں ہے جو کوئی ملنی ہے یہ تو ایک قانون آئین کی بات ہے تندو بہاول کا واقعہ خود فوج نے خود ایکشن لیا تھا اور فوج کے وقار میں اضافہ ہوا تھا جنرل آصف نواز کے دور میں اب بھی ہم یہی کہتے ہیں اپنے اداروں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے خود اقام کریں تاکہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو آپ کے پیچھے کھڑی ہو اور پیسن کی طرح آپ کے لیے دیدہ و دل فرشنہ کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرید پراچے صاحب عبدالقادر پٹیل صاحب نظیر ناجی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آج کی پروگرام میں پارلیمنٹ کی بالا دستی کے حوالے سے بات ہوئی اور ایک یہی اہم بات ہے کہ ملک میں آئین قانون اور پارلیمنٹ کی بالا دستی سے ہی ایک مضبوط پاکستان سامنے آ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمہ چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ